اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایس آر آئی ٹی وی لیچسٹ پاک نیوز کل بوشن کے بعد پاکستان دشمنوں کا ایک اور بڑا نیٹورک پکڑے جانے کا دعویٰ کرنل ریٹائر انام و رحیم ایڈوکیٹ بیرونی کورٹوں کے جاسوس ہیں سپریم کورٹ میں اڈانی جن کا خوفناک نکشاف مزید تفصیلات جاننے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے جنر کو سبکرائب نہیں کیا تو جاننے کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور گھنڈی کے نشان کو دبانہ مدھ بھولیے گا تفصیلات کے مطابق سپریم کورٹ میں اڈانی جنرل میں پیش ہو کر انکشاف کیا کہ ریٹائر کنر انام و رحیم ایڈوکیٹ بیرونی کورٹوں کے جاسوس ہیں جو کہ پاکستان کے دشمن ہیں اور ملک کے خلاف کام کر رہے ہیں سپریم کورٹ کی جانب سے فیصلے کو رد کرتے ہوئے ان کی رہائی کو معتل کر دیا ہے اٹانی جنرل کی جانب سے مزید انکشاف کیے گئے جس میں بتایا گیا کہ کنر اٹائر انام و رحیم کی جانب سے آئی ایس آئی اور ملک کے حساس معلومات کو افشن کیا گیا تھا اپنی یوٹیوب ویڈیو میں اس پر بات کرتے ہوئے صافی صدیق جان سپریم کورٹ سے خبر دیتے ہوئے بتایا کہ کنر اٹائر انام و رحیم جنہیں خلاف تمام ادارے متحد کھڑے ہیں ان کی گرفتاری کے حمایت کر رہے تھے اب ان کے خلاف ملک دشمن ہونے کا انکشاف ہوا ہے مزید بات کرتے ہوئے مقامی صافی کا کہنا تھا کہ الزام ثابت ہونے کی صورت میں کنر اٹائر انام و رحیم کو چودہ سال قید اور پھانسی کی صحابی ہو سکتی ہے حتمی فیصلہ کیا جانا ابھی باقی ہے واضح رہے ایک کنر اٹائر انام و رحیم کو سولہ دسمبر کی رات ان کی رہائے شگاہ سے اغوا کیا گیا تھا جس کے بعد وزارت داخلہ نے اطراف کیا تھا کہ یہ گرفتاری کا عمل انہوں نے کیا ہے بعد میں لاہور رہائی کورٹ میں سماعت کے دوران گرفتاری کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے رہائی کا حکم جاری کیا گیا تھا لیکن آج سپریم کورٹ میں کیس کی دوبارہ سماعت ہوئی جس میں اٹانی جنگ کی جانب سے کنر اٹائر انام و رحیم کے ملک کے دشمن ہونے کا انکشاف ہوا ہے کیس کا فیصلہ سناتا ہوئے کنر اٹائر انام و رحیم کی رہائی کو موطل کر دیا گیا اور کہا جا رہا ہے کہ بھارتی جاسوس کال بوشن کے بعد ایک اور دشمن گروہ پکڑا جا چکا ہے دوستو اگر مزید اس رائی کی ویڈیوز دیکھنے چاہتے ہیں ہمارے چینل کو سبکرائب کریں تینکس فور واشنگ اللہ حافظ